بڑے بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا ایک رمضان الممارک کا پاک مہینہ جو ہے وہ چر رہا ہے اس دوران ایک حادثہ ہوا اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس قسم کی کائرانہ حرکت کی ہے ان کے خلاص سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور ہمارے ملک کے اندر آمن ہونا چاہیے ویسے تو ہماری مرکزی سرکار بڑے دعوے کرتی ہے کہ ریاست جمع کشمیر کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں کیا یہی حالات ٹھیک ہوئے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مارا جاتا ہے کسی نہ کسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ تو سرکار ایکسپوز ہو چکی ہے جو دعوے کرتی ہے کہ یہاں جمع کشمیر کے اندر آمن ہے رجوری ایک پیسفل ایریا ہے یہاں بھی اگر اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار مرکزی سرکار کہوں گا کہ بڑے ہی افسوسناک واقعہ ہے اور بدقسمتی سے رجوری پونچ میں پچھلے کئی عرصہ سے جو ہے ایسی ایک جو واردتیں ہوئی ہیں جس میں ہمارے دو سیویلن پہلے مارے گئے شہید ہوئے یہاں آرمی کے گیٹ کے باہر ان کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کو کیسے ہوئے کس نے مارا کیا کیا اس کے بعد ہمارے سیویلنز جو تھے وہ ڈھانگری میں آٹھ سیویلن بچے جو تھے وہ شہید کیے گئے آج تک وہ پتہ نہیں چل پایا ایک بیچ میں بیان یہ آیا تھا کہ پاکستان سے کچھ لوگ آئے جو انہوں نے کیا لیکن وہ بھی ابھی تک کریک نہیں ہو پایا کیس اس کے بعد کل کا واقعہ کل کے واقعے میں پہلے آرمی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کی یہ آگ لگنے کی وجہ سے کچھ ہوا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کا سٹیٹمنٹ آیا کی یہ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کی پیچھے کیا وجوہاتی کیسے ہوا کیوں ہوا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان کے لئے ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنا یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ایسی باردتیں نہ ہوں ملک میں امن شانتی بھائیچارہ ہو اس کے لئے ہم کوشش کرتے رہیں گے چاہے وہ یو پی کے حالات جیسے ہوں آپ نے دیکھا کہ کل جس طرح سے پولیس کسٹڈی میں حتیق احمد اور اس کے بھائی کو کیسے لوگوں دول سیولین آتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں یہ قانون ویوستہ جو ہے پوری چرمرائی ہوئی ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سماج میں معاشرے میں ملک میں آپسی بھائیچارے کا ماحول ہو اور ایسے لوگوں کے اوپر کڑی کاروائی کی جائے جو یہاں پہ لوگوں کو مذہب کے نام پر فرقے کے نام پر علاقوں کے نام پر بانٹنا چاہتے ہیں اور ملکی حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈسکرچ کریں اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کریں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کا کڑی الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ایک گرنیڈ حملہ ہوا جس میں مجھے بارکی سانہ کے پانچ جوانوں نے شہدت پائی ہے اس پر کیا کہے گی کہ کس طرح کے قائلانہ حملہ تھا جو گھات لگا کر ارطنکیوں نے سانہ کے جوانوں کو شہید کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ میڈیا والوں کا شکر گزاروں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پر تشریف لائیں جامعہ مسجد میں کل جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے پوری کیونکہ رات ہماری شب تھی اس لیے نہ تو میں نے کوئی نیوز سنی ہے اور نہ کوئی زیادہ اس پر میں کچھ کہہ سکتا ہوں البتہ ہمارے ملک کے نوجوان جو ہیں وہ ان کی جانیں وہاں پر گئی ہیں اس کا ہم میں بہت زیادہ دکھ ہے اور جو بھی حملہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں اب کیس انداز سے ہوا ہے یہ مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اس لیے کچھ کہنا وہ قبل از وقت ہوگا تو جو بھی ہے ہمارا ایک کسی بندے کی جان جانا اور میں نے سنا کہ وہاں چار آدمیوں کی جان گئی ہے تو ہمیں اس کا دکھ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے نوجوان جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں اس کے لیے مجھے بہت دکھ ہے اور یہ جو بھی حملہ ہوا ہے اس کی میں مضامت کرتا ہے رمضان کو مہینہ اس مہینے میں عبادتیں کی جاتی ہے اور اس مہینے میں ایک قائلانہ حملہ کرنا یہ بھی کتنا ایک گلت چیز ہے دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے لیکن مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے یہاں پر شب تھی تو لہٰذا مجھے اس کے بارے میں تفصیلا کوئی پتہ نہیں ہے لہٰذا جو مجھے معلومات ہے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا جو ہے معلومات کے بغیر وہ تھوڑا مناسب نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے ملک کے جو نوجوانوں کی جانے گئی ہیں ہم اس کامے دکھے